اما بات فوضہ اللہ مشکران والدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قانو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فی کلامی نجید اہدین اصرات المستقرین ان اللہ ملائکتہم نسللون على النبی یا ایوہا اللہ لین عاما منسللو علیہ وسلم تسنیم اللہ حسین ایک عظیم الشان تائی تاریخ اکنل کانفرنس اسے رجیوی جنہوں میں نقاط ملیر ہیں اوہ شاکان مصطفیٰ کا حجم ہے تائی کل بیٹ پاکستان اٹک نے انتہائی شاندہ پاؤگرام کے نقاط کیا میں تمام سانسیوں کو حدیر تبریق پیش کرتا ہوں خاصوصاً ایڈوکیٹ امول اشر صاحب اللہ پاکستو حجوان کو لبی زندگی عطا فرمائے حالیہ دنوں میں جو ہمارے ساتھی جو ایک ظالمانہ خیر حسطفانہ فیصلے کا شکار ہوئے اور انہیں جو صدائیں سنائیں گے تو اس اسلام عمر اشر صاحب اور ان کے جو پینل تھا ان کی کاوشوں سے الحمدللہ ہمارے پچیس جو اسیدانِ نامسل رسالت ہم کی رائے ملکن ہوئی سامعین تھوڑی ہی دیر میں ایک ایسی ہستی اس وقت جو عالم اسلام کی ہیرو ہیں جو کسی تعالف سے موتاج نہیں رہے امیر مجاہدین بلکہ امام المجاہدین قائد ملت سلامیہ حضرت علامہ خادم وسلم کی ان قریب اس پنڈال میں تشریف لانے لگے ہیں یہ وہ عظیم برد مجاہد ہیں کہ عالم کفر اس وقت اس پر لذہ داری ہے بابا جی کا نام لیا جائے تو وہ پیارشان ہو جاتے ہیں اور یہاں پی ان کی ایسے غلام سیڑی غلام عوجود ہیں جن کو بابا جی کے نام سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ پاک نے بابا جی کو بڑی حصتیں عطا فرمائی اور بابا جی جملہ کہتے ہیں کہ مالک کانڈ لکر نہیں دینے لوگوں نے سوچا تھا کہ اس جماعت کو دبایا جائے کریک ڈاؤن کیا جائے انہیں جیلوں میں ڈالا جائے ان پر تشدد کیا جائے یہ خود ہی بھاگ جائیں گے لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ جماعت جس پر میں نبی کا ہاتھ ہے یہ وظیر جماعت جس پر مکینِ کمبرِ خضلہ کی نگاہِ خاص ہے اللہ پاک اس جماعت کو دنیل جا دیا ترکی میں عطا فرما رہا ہے الحمدللہ ہم اور ہماری جماعت نامو سے رسالت پر پیرا دینے والے ہیں عقیدہِ ختمِ نبوت کا تحفظ کرنے والے ہیں اور اس تحریک کا قیام بجور میں آیا اور ایک مشن اور ایک عظیم مقصد لے گئے کہ ہمارے آباں نے ہمارے اجراد نے ہمارے اصلاف نے ہمارے بزرگوں نے بڑی کوئی برمہ دے کر اس مملکتِ خودادات پاکستان کو حاصل کیا مقصد کیا تھا مشن کیا تھا کہ اس ملک میں نظامِ مصطفیٰ کا نفاذ ہو لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ ستت سال گزر گئے لیکن اسلام نافذ نہ ہو سکا الحمدللہ ستت سال گزرنے کے بعد واحد ایسی جماعت جس کا نام ہے تحریکل اپیان کی عوصہ پاکستان اس کا ویود ویود قیام میں آیا اور اس کا ایک ہی مشن ہے اور ایک ہی مقصد ہے کہ دینِ رسول اللہ کو تخت پیلانا انشاءاللہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں گے انکریم کریم آقا کے غلاموں کی حکومت آئے گی اللہ پاک آپ کے غزتیاں تاہر فرمائے سلامتیاں تاہر فرمائے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس جماعت کا ایسا ہے خوش نصیب ہیں آپ کو جو اس عظیم کافر میں شریک ہوئے اللہ پاکستان کو کامیابیاں کامرانیاں عزتیاں تاہر فرمائے آقا میں میں ساتھ ضرص و دار آواز سے ایک نار لگائیں وہ نارا کیا ہے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت وَمَا عَلَيْنَا اِذَا الْبَلَا لَبَيْا یا رسول الجانب لَبَيْا لَبَيْا یا رسول الجانب لَبَيْا لَبَيْا میری علف المدینے سے نومی نگینی میرے آقا خراؤزا مدینے میں ہے میں مدینے مدینے that مدینے